سارا دن جہی کام ہے فاطمہ دو سارا دن اسلام علیکم کیا حال ہے آپ سب کے آئی ہوپ آپ ٹھیک ہوں گے انشاءاللہ جی تو آج میں نے سب سے پہلے سب سے پہلے مطلب کے لنچ میں ہی آج میں نے کاتھے واری چھولے بنائے تھے جو کہ بہت زبردست چھولے چاٹ ہوتی ہے ویسے تو یہ ونٹر ریسپی ہے لیکن پھر بھی آپ کا دل جب بھی کریا بنا سکتے ہیں ایسا کوئی ایشو تو نہیں ہے جی تو سب سے پہلے میں نے فرائی پین میں تھوڑا سا آئیل گرم کر کے اس میں زیرہ نمک لال میرچ پاورڈر اور دھنیا پاورڈر ایڈ کر دیا تھا اور اس کو دو سے تیر میٹ کے لئے بھون لیا تھا تکہ اچھا سا فلیور آ جائے تو مکس کر دیا جی تو اس کے بعد میں نے پوٹاٹو اوبا لیے تھے اس میں تھوڑا سا فود کلٹ ڈالا تھا ییلو صبح صبح میں نے ناشتہ کے بعد چنے پہ اوبا لیے تھے اور جناب پھر میں نے کیا کیا تھا ہاں جی میں نے گرین چٹنی بنا رہی تھی اس کے بعد پھر میں نے ساتھ ہی ساتھ امیلی کی جننے بھی بنا لی تھی کیونکہ میں جب لنج کا ٹائم ہو جاتا ہے اس ٹائم کافی زیادہ گرمی ہوتی ہے اور کافی زیادہ کم بڑھ جاتے ہیں جو کہ مشکل لگتا ہے پھر گرمی میں زیادہ سارے کام کرنا تو پھر میں نے اس طرح سے بنا لیا بس جی کیا ہی بات ہے آپ کے سامنے سارا کچھ بن گیا ہے خود بھی اسی ٹم آ جاتا ہے سارا اسی ٹائم گھننا ہوتا ہے سارا اسی ٹائم بنانا ہوتا ہے سیلڈ بھی بنانی ہوتی ہے لسی بھی بنانی ہوتی ہے اگر بنائے تو پھر بہت زیادہ کام ہو جاتے ہیں اس لیے میں نے یہ کام کر لی تو پھر مجھے چننے کو ابلے ہوئے چننے کو ابلے ہوئے آلو کو مکس کرنا کوئی کام لگ ہی نہیں رہا تھا کیونکہ میری چٹنیاں آویلیبل تھی ونہ وہ بھی اسی ٹائم بناتی تو کافی ٹائم لگ جاتا نہ اس لیے یہ کام پہلے کر لیں تو کوئی کام مشکل نہیں ہے یہ سیلڈ ہے پیاز ٹوماٹر اوپر ہری میرچین چاٹ مسالہ ڈالا ہے تو بس کتنے ایزی ہیں آبت ہیں اور یہ جو گرم گرم کہانے سے مزہ آتا ہے بس اس کا پوچھے مات کہ یہ کتنے اچھے تھے کتنے زیادہ اور سب کو پسند ہے جب میں نے فرسٹ ایم لاؤسٹ یئر بنائے تھے تب سے میں نے مطلب کہ دو تین مہینے بعد بنا لیتی ہوں چاہے جتنی بھی گرمیاں ہوں مجھے گرمیاں نہیں لگتی کیونکہ یہ ریسپی بہت اچھی لگتی ہے اسے کھانا ضروری لگتا ہے تو آپ بھی ضرور ٹرائی کیجئے گا اور مجھے ضرور بتائیے گا کہ آپ کو کیسے لگے میرے آج کی ریسپی اور آج کا ویلوگ جی تو جس کو بھی اچھا لگے اس نے لائک لازمی کرنا ہے آپ لوگ دیکھ رہے ہو لیکن میرے پیارے پیارے سبسکرائیورز تو لائک مستے جناب اور ساتھ یہ میری فرینڈ نے مجھے گفٹ بھیجے جو کہ میں آپ کو دکھا رہی ہوں گاڈ بلیس انہوں نے مجھے عید پہ گفٹ بھیجا تھا تو میں نے اسی ٹائم ہی فری تھی تو میں نے لگا دیا تھا میں نے مطلب میں نے ہاں جی میرے ہسپرنڈ نے اور میرے بھانجے نے مل کے ہم نے یہ لگائے تھا بہت ہی خوبصورت لگ رہا ہے اور جناب جو میرا مطلب چینل ہے یہاں پہ میں نے نہ اپنی کزنز کا نام دینا ہے تو یہ بلوگ ایسے چلتا رہے گا کوئی بات نہیں آپ کو اچھا لگے تو آپ ضرور دیکھ لیا کریں لیکن میں نے اپنے ویشے ضرور پوری کرنی ہے مجھے بلوگر بنے کا بڑا شوق تھا اور جو کہ پورا ہو رہا ہے میرا شوق اور ارسل خان کو جاتا ہوا دیکھیں ملتان یہ ممہ کے بغیر گیا تھا اپنی آنٹی کے ساتھ اپنے کزنز کے ساتھ اور وہاں جا کے اتنا انجوئک ہے وہ دیکھیں پوپٹ بجا رہے ہیں پوپٹ نہیں 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 ہاں پوپٹ ہی ہوتے ہیں تو یہ پٹاکے بجا رہا تھا وہی والے پوپٹ پٹاکے ہوتے ہیں جو کہ کے کے مارڈ سے بہت ایسیلی مل جاتے ہیں اور بہت مزے کے ہوتے ہیں باقی پٹاکوں کی نسبت مجھے بھی اچھے لگتے ہیں اگر یہ لیتا ہے تو میں اس کو کچھ بھی نہیں کہتی ہوں باقی تو خطرناک ہوتے ہیں جی تو یہ ملتان گیا وہاں پہ پھر آنٹی کے ساتھ بہت انجوئے کیا اپنے کزنز کے ساتھ سپیشلی انہوشے کے ساتھ اہرین کے ساتھ بھی اچھا تو بس بڑا مزا ہے یہ اس کو گیفٹ ملے جی اپنی آنٹی سے بس کیا بتاؤں ایک دن رہا لیکن بہت کچھ انجوئے زیادہ کیا ہے ایسکری میں تو اس کی ویسے بھی فیوریٹ ہیں تو کافی کھانے بتا رہا تھا لیکن ان کی عادت نہیں ہے میری بھانجیوں کی موبیل زیادہ یوز کرنے کی تو وہ جو کھانے بنا رہے تھے انہوں نے پکچر نہیں سینڈ کی کہ ہم نے کیا کیا کھایا اور ارسل کو کھلایا تو بس جی پھر رات کے ٹیم میں آپ کو بتا رہی ہوں بلکہ دکابی ریون ساتھ ساتھ کی سینڈوچ بنائے تھے بہت ہی مزے کے واہ اسی چھوٹے سے فرائی پین میں جو کی ارسل کیلئے میں نے لیا تھا تو جی یہ آلو کی کٹلیس ہیں پہلو تو بریڈ ہے بریڈ کے اوپر لگئی تھی میں نے چٹنی چٹنی کے اوپر آلو کی کٹلیس کو پسلا دیا ٹھیک ہے نا پھر اس کے اوپر ایگ ہے نمک تھا اس میں لال مرچ تھی پیاز تھے بس اس ایگ میں پھر ٹماٹو کیچپ والی بریڈ تھی دوسری پھر اس کو میں نے کور کر دیا پھر اس کو میں نے فرائی کر دیا بس پھر اتنے مزے کی یہ سینڈوچ بناتے ہیں نا کیا بات ہے میری اور اس سینڈوچ کی موسیقی 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 جی تو پھر میں گئی تھی اپنے بڑے بھائی کے گھر وہاں پہ فاطمہ کی جو مستیاں ہوتی ہیں نا پوپو کے ساتھ بس پھر مزے آ جاتا ہے جا کے اور فاطمہ بہت خوش ہوتی ہے اور موسیقی موسیقی سارہ دے آئم، 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 آئم؟ آئم، 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 آئم موسیقی راکھ، قر leisure موسیقی جی تو بس وہاں پہ پھر کھانا کھایا اور کھانا کھا کے پھر ہم بیٹھے تھے ٹی وی لاؤنچ میں اور وہاں پہ فاطمہ نے بہت تانگ کیا کیا رہی تھی کہ پھوپو مجھے موبیل دے میں اپنی سیلپیں بناتی ہوں لیکن پھوپو کہتی ہے آپ ابھی چھوٹی ہیں آپ نے ٹویس کے ساتھ کھیلنا ہے آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئے ہوگی پلیز لائک کر دیجئے گا اور نئے لوگو پلیز جو کہ ویڈیو دیکھتے ہو لیکن نہ لائک کرتے ہو نہ سبسکرائب تو پھر آپ لوگ سبسکرائب کرتے جاؤ اوکی جی آج کا ساتھ یہاں تک آپ نے اجازت اللہ حافظ